اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد تاہر احمد تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم html 5.0 اور css3 سے ایک لیاؤٹ بنا رہے ہیں بیسک لیاؤٹ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نیویگیشن کے انتر کام شروع کریں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسی ہماری ویب سائٹ میں میں نے آپ کو ڈراب ڈاؤن مینیوں بنانے سکھائے تھے اور وہ ڈراب ڈاؤن مینیوں کے سیکشن میں وہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ ہوریزنٹل مینیو بار ہے اور یہاں پہ پس پیج پہ یہ ڈراب ڈاؤن ڈراب ڈاؤن مینیو بار یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس میں ڈراب ڈاؤن مینیو بنانے سکھائے گئے ہیں تو اسی کا سارا کورڈ یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے تو یہاں سے کومنٹ سمیت میں اس سارے کورڈ کو کپی کر لیتا ہوں کیونکہ اگر نئے سیرے سے بنائیں گے تو پھر وہی چیز ہے تو وہ ایسا ہی ٹائنگ ویسٹ ہوگا تو میں یہاں پہ index.html میں آتا ہوں تو وہی کورڈ جو ہے کنٹرول بھی کر کے پیس کر دیتا ہوں اس کو کلاس بھی لگی ہوئی ہے اسی یہ ڈیو ہے یہ ڈیو لگا ہوئا ہے اس کو اس کو یہاں سے کٹ کے یہاں پہ لگا دیتا ہے drop down menu bar ends تو یہاں سے یہ start ہو رہا ہے تو اس کو ctrl s کر کے save کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور اس page کو یہاں پہ یہ پان رہا ہے refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ ظاہر ہو رہے ہیں اس لیے اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں کہ دوستو کہ ابھی تک ہم نے اس پہ اوپر css جو ہے وہ apply نہیں کی جو کہ css یہاں پہ style.css میں apply کی جائے گی دوستو میں نے اس کی css بھی یہاں پہ جو کہ میں نے دکھا چکا ہوں کہ اس drop down menu bar کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھائے دے اس کی css بھی میں نے already یہاں پہ نیچے رکھی ہوئی ہے اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو وہ ہماری سائیڈ پہ جا کے اسی ویڈیو سے سیکھ لیں یہ بالکل وہی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہی code جو ہے اس کا css کا بھی میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے comment سمیت میں paste کر دیتا ہوں یہاں سے drop down menu bar code starts اور یہاں پہ drop down menu bar code ends تو دوستو اب ہم واپس اپنی سائیڈ پہ جاتے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ ظاہر ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہاں پہ container کو stylize نہیں کیا یہ جو main container ہے جس کے اندر یہ navigation bar ہے تو اب ہم style.css میں آتے ہیں اور اپنے اس container کو یہ navigation bar سے باہر یہاں پہ ہم اس کو stylize کرتے ہیں جس سے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈاٹ container جو ہم نے class دی تھی اس class کو کارل کرتے ہیں اور اس کو margin ہم دیتے ہیں zero auto تاکہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ center میں آ جائے اور اس کی ہم width define کرتے ہیں 900 pixel اسی طرح ہم اس کی height جو ہے وہ auto کر دیتے ہیں اور اس کی ہم نے کیا کیا ہے یہ جو container بنایا تھا یہ لیے class دی تھی container کی اوپر جاتے ہیں header کے نیچے header ends header starts اور header ends کے سیچے یہ deep بنایا تھا اس کو container کی class دی تھی جو کہ اس سب code کو cover کر رہی ہے اور یہاں پہ آکے یہ جو container ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے close ہو رہا ہے تو اس container کی class کو میں نے اب وہاں پہ call کیا ہے اس container کی class کو یہاں پہ dot container margin zero auto درمیان میں لانے کے لیے width 900 pixel اور height auto تو دوستو اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ automatically یہ ہمارا navigation bar جو ہے یہ center میں آگئے ہیں بالکل تو اب ہم یہاں پہ مزید کام کرتے ہیں تو دوستو اب ہم nav tag کو call کریں گے جس کے اندر کے یہ سارے drop down menu bar ہیں تو اس کو بھی ہم width 900 pixel دیں گے اس کی height جو ہے وہ 60 pixel کریں گے اور اس کو background black دیں گے اور margin top اس کو 5 pixel دیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس navigation bar کو اس nav tag کو میں call کیا ہے کیونکہ container کے اندر یہ nav tag ہے اور اس کے اندر drop down menu bar ہیں تو اب میں styler css میں اس کو call کیا ہے with 900 pixel دیئی ہے کنٹینر کی width بھی 900 pixel تھی height 60 pixel دیئی ہے background black دیئی ہے margin top اوپر سے نیچے لانے کے لئے header سے فاصلہ کے لئے 5 pixel اس کو دیا ہے دوستو اب یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں اور اس میں تھوڑا سا margin 5 pixel بھی create ہو گیا اور یہ navigation bar drop down menu bar بھی اس navigation bar کے پیچھے آ گیا دوستو اس ویڈیو میں کیا ہیں الگ ویڈیو میں واپس آؤں گا انشاء اللہ یہاں پہ index dot html میں یہاں نیچے جا کے اس section کے اندر اس article tag کے اندر کام شروع کریں گے